اور اس وقت کی بڑی خبر لال کلہ ہنسا کی چارٹ شیٹ میں دلی پولیس کی طرف سے بڑا خلاصہ کیا گیا ہے کہ لال کلے پر قبضہ کرنے کی سازش تھی قبضہ کر کے نئی پروٹیس سائٹ بنانے کی سازش رچی گئی تھی لال کلے پر کسان پروٹیس سائٹ بنانے کی سازش رچ رہے تھے اور باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کسان مارچ لال کلے کی طرف ہوا تھا اور اسے آندولن والی ایک نئی جگہ کے طور پر استحفت کرنے کی کوشش میں کسان تھے جس کے بعد پوری تیاری باقاعدہ کی گئی اور اس کے بعد اتنی بڑی سنکھیا میں کسان لال کلے تک پہنچے لال کلے پر قبضہ کرنے کی تیاری کسان کر چکے تھے اور دلی پولیس کی طرف سے لال کلہ ہنسا ماملے میں یہ بڑا خلاصہ کیا گیا ہے اس کو ہائیجاک کر نئی پروٹیس سائٹ بنانے کی تیاری میں کسان تھے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں تھے اور اسی بابت دلی پولیس کی طرف سے جانکاری سازش کی گئی ہے لال کلہ ہنسا آپ کو یاد ہوگی جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں کسان پہنچے تھے اور اس کے بعد لال کلے میں جو کچھ ہوا اس کی ایک ایک تصویر ہر کسی نے دیکھی جس کے بعد دلی پولیس کی طرف سے اس میں ایکشن لیا جارہا تھا کئی گرفتاریاں بھی ہوئی اور اس کی جانچ لگاتار جاری تھی اور اسی جانچ کے بعد اب دلی پولیس کی طرف سے یہ بڑا خلاصہ کیا گیا ہے کہ لال کلہ ہنسا جب ہوئی جب بڑی سنکھیا میں کسان لال کلے کی طرف پوچھ کرنے کے لیے پہنچے تو اسے کسان پرٹیس سائٹ بنانے کی سازش رج چکے تھے کسان باقاعدہ سوچی سمجھی سازش تھی یہ جیتیندر میرے سیوگی اس پر اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں جیتیندر دلی پولیس کی طرف سے اور کیا کچھ خلاصہ لال کلہ ہنسا کو لے کر کیا گیا ہے جیتیندر دلی پولیس کی طرف سے سافر پرکھا گیا ہے کہ 26 جنویری جیسے راستر پرکو اس لیے چنا گیا تھا تاکہ دیش اور اوپی دیش میں ترکار کی اتنیدہ کو پیس پوچھا ہی جا سکے ترکار کو انتر آرچو پٹر پر بدران کیا جا سکے ایسی سازش تھی ان تمام جو پروٹیسٹ جو پروٹیسن کاری تھے ان کی اس کے علاوہ دلی پولیس کی جو چار شیط ہے اس میں یہ بھی پھلاتا ہوا ہے کہ لالکل میں ترنگا جھنڈا اتار کر نشان صاحب اور اس کے علاوہ کسان جھنڈا پیرانے والے آروپیوں کو موٹی رقم دینے کا واضح کیا گیا تھا یعنی کہ یہ لوگ بھانے پر لائے گئے تھے جو کہ اس وقت لالکل میں آپ کو پاک پاک پر جھنڈا پیراتے میں دکھائی دے رہے تھے اس کے علاوہ دلی پولیس نے گرفتار ایک آروپی کی بیٹی اس کا جو انٹرسپٹ کال تھا اس کے ذریعے یہ بھی پتا صلاح ہے کہ وہ پچاس لاکھ روپے مننے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ پاپا کو پچاس لاکھ روپے مننے ایسی پاس ایسی کال ایک انٹرسپٹ کی گئی تھی جس کے دنا پر یہ بات سٹار شیط میں شامل کی گئی ہے دلی پولیس کی اسپیشنل سائل کے دوارہ ساتھی چھپیس جنوری کی سٹار شیط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ٹریکٹر ہریانہ پنجاب سے بڑے قیمانے پر خریدے میں تھے بقاعدہ ان کا استعمال لال کے لیے گھنے کے لیے کیا جانا تھا اور جو ٹوٹل منی تھا ٹریکٹر خریدنے کے لیے جو کسام نیتا ہے ان کی طرف سے دیا گیا تھا تو ایسی بات سٹار شیط میں لکھی گئی ہے اور اس کے دنا پر یہ باقی کی تفریش دلی پولیس کی اسپیشنل سائل اپنی جاہدی رکھے اور اینی پوائنٹ کے اوپر اب آگے ٹرائل بھی ہو یعنی کل ملاکے جتیندر آپ یہ کہہ رہے ہیں چارج شیٹ میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کل ملاکے مقصد یہ تھا کہ دیش اور بیدیش میں ایک تو سرکار کی اسمتہ کو ٹھےز پہنچائی جائے دوسری طرف سرکار کو شرمندہ تو کیا ہی جائے لیکن کرشی قانونوں کا ویروت درج کرانے کے لیے لال کلے جیسی جگہ کو اپنا پرمننٹ پریٹیسٹ سپیس بنایا جائے اسے کریئٹ کیا جائے یہ بالکل دیکھیں لال کلے کو ہی اپنا پرمننٹ پریٹیسٹ بنانا چاہتے تھے وہیں پر سب سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ ترکیتے سنگو بورڈر پر اس کے راو جتنے بھی تمام بورڈر ہیں وہاں پر یہ لوگ اکھٹا ہوئے تو اس کے بعد ان کے منچاتی کے کسی ترسورت میں لال کلے پر پوچھا جائے سب بیس جنوری کو اور لال کلے کو ہی اپنا یہ جو پروٹر اسپورٹ تھا اس کو بنانا چاہتے تھے بلکل اور اس کی ایک ایک سبوت ایک ایک تصویر ٹی وی نائن بھارت ورش پر ہم نے اپنے درشو تک پہنچائی بھی تھی اور اسی معاملے میں چارچشیٹ کے ساتھ دلی پولیس کی طرف سے یہ بڑا خلاصہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے جتنر بہت بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے پروہ دیش کی سوموار سے شکرووار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر